آگے دیکھئے بے سبق مطن دیکھ لیجئے وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْلُّزُومِ عَقْلًا اَوْ عُرْفًا وَتَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَتُ وَلَوْ تَقْبِیرًا وَلَا عَكْسًا اچھا بے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ دلالتِ لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں ایک ہے دلالتِ مطابقی ایک ہے دلالتِ تضمنی اور ایک ہے دلالتِ انتظامی دلالتِ مطابقی سے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے اور دلالتِ تضمنی اسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے اور دلالت التزامی اسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے یعنی نہ کل پہ دلالت کرے نہ جز پر بلکہ ایک عمر خارج ایک الگ چیز جو اس معنی موضوع لہو کے ساتھ لازم ہے اس پر کیا کرے دلالت کرے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ہم بھی عام کلام کے اندر اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں کبھی ہم لفظ بولتے ہیں اور اس کا معنی موضوع لہو اسی کا ارادہ کر لیتے ہیں کبھی ہم لفظ بولتے ہیں اور اس کے جز کا ارادہ کر لیتے ہیں اور کبھی ہم لفظ بولتے ہیں اور اس کے لئے کسی عمر خارج کا کسی تیسری چیز یعنی لازم کا ارادہ کر لیتے ہیں میں نے اس کی مثال دی تھی مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے رمضان کے بعد اپنے ساتھیوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے اس سال رمضان میں قرآن ترابح میں سنایا تو اب اس قرآن کے ذریعے کیا مراد لیتا ہے پورا قرآن کتنے پاروں پر مشتمل ہے جو جو تیس پاروں پر مشتمل ہے تو دیکھو لفظ قرآن وضع بھی ان تیس پاروں کے لیے ہے اور اس نے ارادہ بھی کس کا کیا تیس پاروں ہی کا کیا تو یہ کونسی ہوئی دلالت مطابقی اور کبھی کبھار وہ لفظ قرآن آپ بولتے ہیں اور اس کے ذریعے صرف قرآن کے تھوڑے سے حصے کا ارادہ کر لیتے ہیں مثلا آپ اپنے ساتھی کو بتلاتے ہیں کہ میں روزانہ صوبہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اب آپ نے لفظ قرآن کہا اور آپ روزانہ مثلا ایک یا دو پاروں کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے لفظ قرآن بولا اور قرآن تو وضع ہے تیس پاروں کے لیے لیکن آپ کتنے کا ارادہ کر رہے ہیں ایک یا دو پاروں کا تو دیکھا آپ جز کا ارادہ کر رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے میں نے دوسری مثال ذکر کی تھی آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ میں پشاور میں رہتا ہوں اب پشاور تو پورا بڑا شہر ہے کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور آپ تو اس کے ایک چھوٹے سے محلے میں یا ایک مکان کے اندر رہتے ہیں تو اب آپ نے کہا میں پشاور میں رہتا ہوں تو یہاں پشاور سے پورا شہر نہیں مراد بلکہ اس کا وہ تھوڑا سا حصہ مراد ہے وہ محلہ یا وہ گھر مراد ہے تو دیکھا آپ نے کل بول کر جز مراد لیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور کبھی کبھار جو ہے آپ لفظ بولتے ہیں اور آپ نہ اسے کل کا ارادہ کرتے ہیں نہ جز کا بلکہ اس کے کسی لازم کا ارادہ کرتے ہیں جیسے آپ کا ایک ساتھی آیا جیسے ہی آیا آپ نے کہا حاتمتائی آ گیا ہے یہ اب سب ساتھیوں کو چائے پلائے گا اب حاتمتائی دیکھو حاتمتائی کا لفظ وہ وضع ہے عرب کے اندر ایک مشہور سخی گزرا تھا اس کا نام کیا تھا حاتمتائی تو وہ اس کی ذات کیلئے وضع ہے اب نہ آپ نے اسے حاتمتائی کل مراد لیا نہ اس کا جز مراد لیا بلکہ اس کے ساتھ جو ایک صفت لازم سمجھی جاتی ہے اور وہ ہے سخاوت تو آپ نے سخاوت کا ارادہ کیا تو آپ نے کیا کہا حاتمتائی آ گیا ہے یعنی سخی آدمی آ گیا تو دیکھا حاتمتائی کے ذریعے آپ نے کل کا بھی ارادہ نہیں کیا جز کا بھی نہیں کیا بلکہ اس کے ایک ایک لازم وصف کا ارادہ کیا جو اس کے ساتھ لازم ہے کیونکہ عورف میں سخاوت کو حاتم تائی کے ساتھ لازم سمجھا جاتا ہے کہ حاتم تائی ہو اور سخاوت نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حاتم تائی کے ساتھ سخاوت لازم ہے یا جیسے آپ اپنے ساتھی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ تو شیر ہے شیر بھئی آپ دیکھئے شیر تو ایک جنگلی درندے کا نام ہے لیکن یہاں آپ نے اس کے ایک لازم یعنی بہادری کا ارادہ کیا ہے کہ وہ یعنی وہ بہادر آدمی ہے شیر کا لفظ بولا ہے اور ایک انسان کے لئے آپ استعمال کر رہے ہیں تو معنی موضوع لہو کا ارادہ درندہ مراد نہیں ہے اور اس کا جز بھی مراد نہیں بلکہ اس کا ایک لازم وصف یعنی شجاعت اور بہادری مراد ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں تو میں نے بتلایا کہ منطق بڑا دلچسپ اور پیارا فان ہے بھئی اس میں وہی باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہی چیزیں ہیں سارے صرف ان کے نام علمی رکھ دئیے جیسے ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے علم صورتیں آتی ہیں مختلف چیزوں کی تو کسی کا نام انہوں نے تصور رکھ دیا کسی کا نام تصدیق رکھ دیا اسی طرح یہ جو مختلف لفظ ہم بولتے ہیں کبھی پورے معنی موضوع لہو کا ہم ارادہ کرتے ہیں کبھی جز کا کبھی عمر خارج کا ارادہ کرتے ہیں تو پورے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا نام انہوں نے کہا بھئی یہ ہے دلالت مطابقی اور جوز پر دلالت کا ارادہ ہو تو یہ کونسی دلالت ہے دلالت دزمونی ہے اور اگر عمر خارج کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ دلالت کونسی ہوئی دلالت علفظامی ہے تو وہی چیزیں ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں البتہ منطق والوں نے اس کے علمی نام رکھ دئیے اب یہ دلالت مطابقی کو دلالت مطابقی کیوں کہتے ہیں تضمونی کو تضمونی کیوں کہتے ہیں اور التزامی کو التزامی کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بھئی دلالت مطابقی کو مطابقی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں لفظ اور معنی میں مطابقت ہے کس کے اندر دیکھو وہ حافظ قرآن نے کہا میں نے قرآن سنایا ہے اور قرآن بول کر پورا قرآن مراد لیا قرآن کا لفظ وضع بھی کس کے لئے پورے قرآن کے لئے اور مدلول جو ہے یہاں پر جو معنی جو ارادہ کیا وہ بھی کیا ہے پورا قرآن لفظ بھی پورے قرآن کے لئے وضع اور مدلول بھی یہاں پر کیا ہے پورا قرآن تو دونوں میں مطابقت ہے لفظ میں بھی لفظ میں اور اس کے مدلول اور معنی میں مطابقت ہے لفظ بھی کس کے لئے پورے قرآن کے لئے اور دلالت بھی کس پر کر رہا ہے پورے قرآن پر تو دونوں میں کیا ہوئی مطابقت ہوئی لفظ اور معنی میں مطابقت ہوئی دونوں ایک دوسرے کے مطابق لفظ معنی کے مطابق اور معنی لفظ کے مطابق کیونکہ یہ لفظ اسی کیلئے وضع ہے اسی کیلئے مقرر ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالتِ مطابقی کہتے ہیں اور دلالتِ تضمونی تضمون زمن سے ہے زمن کا معنی بیچ میں آنا بیچ میں آنا تو جب آپ نے لفظ بول کر اس کے جز کا ارادہ کیا تو وہ جز اس معنی موضوع لہو کے بیچ میں آ گیا اس کے زمن میں آ گیا جیسے آپ نے قرآن سے ایک دو پارے مراد لیے تو یہ ایک دو پارے قرآن کے زمن میں ہیں قرآن کے بیچ میں ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے ایسے معنی تو یوں کہو یہاں پر جو مدلول ہے وہ معنی موضوع لہو کے زمن میں ہے مدلول کیا آپ نے لفظ قرآن بولا اور کتنے پاروں کا ارادہ کیا مثلا دو پاروں کا ارادہ اور لفظ وضع کس کے لیے ہے پورے قرآن یعنی تیس پاروں کے لیے تو یہ دو پارے ان تیس پاروں کے بیچ میں آ گئے یا نہیں آ گئے بیچ میں آ گئے تو یہاں پر دیکھو مدلول معنی موضوع لہو کے زمن میں ہے معنی موضوع لہو کیا تیس پارے اور معنی جو مدلول جس پر آپ دلالت کا ارادہ کر رہے ہیں وہ کیا دو پارے تو یہ دو پارے اس معنی موضوع لہو یعنی تیس پاروں کے زمن میں آ گئے بیچ میں آ گئے یہ دوسری مثال لے لو جیسے مثلا انسان کا لفظ وضع ہے حیوان ناتق کے لیے انسان کے دو جز ہیں ایک حیوان اور ایک ناتق یہ دونوں جز ملیں گے تو انسان کا وجود ہوگا ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو انسان کا وجود نہیں ہو سکتا تو اب میں نے جب انسان بولا اور اس سے پورے حیوان ناتق کا ارادہ کیا تو دیکھو لفظ اور معنی میں کیا ہے مطابقت ہے تو دلالت کونسی ہوئی دلالت مطابقی لفظ وضع بھی کس کے لیے حیوان ناتق کے لیے معنی موضوع لہو کیا حیوان ناتق اور جو ارادہ کیا جو معنی کا وہ بھی کونسا ہے حیوان ناتق تو معنی موضوع لہو اور مدلول میں کیا ہوئی مدلول میں مطابقت ہے دونے دوسرے کے مطابق ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت مطابقی اور اگر میں انسان بولوں اور صرف حیوان کا ارادہ کر لوں یا صرف ناتق کا ارادہ کر لوں تو اب لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کر رہا ہے اور جز یہ جو حیوان ہے وہ معنی موضوع لہو کے زمن میں آ گیا یا نہیں یہ حیوان اس حیوان ناتق معنی موضوع لہو کیا حیوان ناتق اور آپ کس کا ارادہ کر رہے ہیں صرف حیوان تو یہ حیوان اس حیوان ناتق کے زمن میں آ گیا بیچ میں آ گیا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت تزمونی کیونکہ جز کل کے زمن میں آ جاتا ہے اس کے بیچ میں ہی آ جاتا ہے کل بغیر جز کے ہو ہی نہیں سکتا بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی حیوان ناتق یہ کیا ہے کل اور اس میں دونوں جز حیوان اور ناتق ہیں یا نہیں ایک جز بھی نکال دو تو کل رہے گا اس کا ایک جز حیوان ہے وہ نکال دیا تو حیوان ناتق تو نہ رہا صرف ناتق رہ گیا تو کل بھی ختم ہوا یا صرف ناتق کو نکال دے تو صرف کیا رہ گیا حیوان تو کل نہ رہا تو کل کے لئے جز کا ہونا ضروری ہے بھئی تو کل کے زمن میں جز بھی آ جاتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت تضمنی کہتے ہیں اور دلالت التظامی کو التظامی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہاں معنی موضوع لہو آپ کس کا ارادہ کرتے ہیں اس کے ذریعے معنی موضوع لہو کا یا دوسرے معنی کا نہ کل کا ارادہ کرتے ہیں نہ جز کا بلکہ ایک تیسرے معنی کا ارادہ کرتے ہیں جیسے حاتم تائی آپ نے بولا اور نہ اس سے کل کا ارادہ کیا اور نہ جز کا بلکہ ایک عمر خارج کا ایک تیسری چیز کا ارادہ کیا جو اس کے ساتھ کیا ہے لازم ہے تو اس دلالت کو دلالت انتظامی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر مانع موضوع لہو اور اس عمر خارج میں لزوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی ذہن اس کو لازم سمجھتا ہے ذہن حاتم تائی اور سخاوت میں سمجھتا ہے کہ لزوم ہے سخاوت حاتم تائی کے ساتھ لازم ہے حاتم تائی بغیر سخاوت کے نہیں ہو سکتا یا جیسے اور مثال لے لو جیسے شیر آپ نے لفظ شیر بولا آپ کا ایک ساتھ کمرے میں آیا اور آپ نے کیا کہا شیر آ گیا ہے اب یہاں کوئی جنگلی درندہ آیا ہے یا ایک بہادر انسان آیا ہے بہادر انسان تو یہاں دیکھو شیر تو وضع ہے جنگلی درندے کے لیے تو آپ نے جنگلی درندے والے مانا کا ارادہ نہیں کیا نہ پورے درندے کا نہ اس کے کسی جز کا ارادہ کیا بلکہ ایک کمرے خارج یعنی بہادری کا ارادہ کیا کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیر کے ساتھ بہادری لازم ہے بہادری اس سے جدا نہیں ہو سکتی جب آپ نے کہا شیر آ گیا کیا کل کا ارادہ کیا نہیں جز کا ارادہ کیا نہیں بلکہ کس کا ارادہ کیا بہادری کا اور مانا موضوع لہو کیا وہ جنگلی درندہ اور ارادہ کس کا کیا بہادری کا اور یہ بہادری اس مانا موضوع لہو یعنی جنگلی درندے کے ساتھ آپ کا ذہن آپ کی عقل لازم سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے لازم سمجھتی ہے یعنی جیسے ہاتم ٹائی کے ساتھ آپ کا ذہن سخاوت کو لازم سمجھتا ہے یا جیسے گدے کے ساتھ لازم سمجھتا ہے جیسے کوئی بے وقوف آئے اور آپ کہیں کہ گدہ آ گیا تو دیکھا یہاں کل مراد نہ جز مراد بلکہ اس کا ایک بصفے لازم مراد ہے بھئی تو گدے اور حماقت میں انسان کیا سمجھتا ہے یہاں پر لزوم سمجھا جاتا ہے لزوم سمجھا جاتا ہے یا جیسے شیطان ہے بھئی شیطان مصدر کوئی شخص آیا اور وہ ہر اوقت لوگوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے تو جیسے ہی وہ آیا کسی نے کہا شیطان آ گیا اب یہاں حالانکہ شیطان تو ابلیس اور اس کی اولاد پر بولا جاتا ہے لیکن تو یہاں تو انسان آیا ہے تو یہاں معنی موضوع لہو کا کل بھی مراد نہیں اس کا جز بھی مراد نہیں بلکہ ایک تیسری چیز یعنی اس کا وصفے شرارت مراد ہے تکلیف دینا مراد ہے اور عقل کیا سمجھتی ہے شیطان کے ساتھ تکلیف دینا لازم تو یہاں یاد رکھو کہ دلالت التظامی میں معنی موضوع لہو اور مدلول میں کیا ہوتا ہے لزوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حاتم تائی کے ساتھ کیا لازم سخاوت تو آپ لفظ سے حاتم تائی بولیں اور ارادہ کس کا کریں سخاوت کا یا آپ شیطان بولیں اور ارادہ شرارت کا کریں یا آپ گدے کا لفظ بولیں اور ارادہ کس کا کریں ہماقت کا ارادہ کریں یا آپ شیر کا لفظ بولیں اور کس کا ارادہ کریں بہادری تو یہاں دیکھو معنی موضوع لہو اور جس معنی کا آپ ارادہ کر رہے ہیں یعنی مدلول معنی موضوع لہو اور مدلول دونوں میں کیا ہے لزوم ہے ذہن ان کو کیا سمجھتا ہے لازم کہ ہاتم تائی کے ساتھ سخاوت لازم ہے شیر کے ساتھ بہادری لازم ہے گدے کے ساتھ ہماقت لازم ہے شیطان کے ساتھ شرارت لازم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دلالت التظامی کو التظامی اس لئے کہتے ہیں کہ معنی موضوع لہو اور اس امر خارج میں عقل لزوم سمجھتی ہے کہ ان میں لزوم ہے یہ اس کے ساتھ لازم ہے اس لئے اس کو دلالت التظامی کہتے ہیں تو حاصل کلام کیا ہوا کہ دلالت التظامی میں لزوم کا ہونا ضروری ہے جب بھی آپ ایک لفظ بولیں اور نہ معنی موضوع لہو کا ارادہ کریں نہ اس کے جز کا ارادہ کریں بلکہ ایک تیسری خارجی چیز کا ارادہ کریں تو اس تیسری چیز میں اور معنی موضوع لہو میں کیا ضروری ہے لزوم ضروری ہے لزوم ضروری ہے پھر یہ لزوم عقلاً بھی ہو سکتا ہے اور عرفاً بھی یعنی عقل ان دونوں میں لزوم عقلاً لزوم کا معنی یہ ہے کہ عقل دونوں میں لزوم سمجھتی ہے عقل بتلاتی ہے کہ یہ پہلی چیز پائی جائے اور دوسری چیز نہ پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے مسحاتم تائی پایا جائے اور صحابت نہ پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا شیر پایا جائے اور بہادری نہ پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا شیطان ہو اور شرارت نہ ہو ایسا عقل ان میں کیا سمجھتی ہے لزوم سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے لزوم سمجھتی ہے معنی موضوع کس کس میں لزوم سمجھتی ہے معنی موضوع لہو جس کے لئے اس لفظ کو کیا کیا گیا ہے وضع اور وہ امر خارج جس کے لئے لفظ کو کیا کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں مثلا آپ نے شیر کا رس بولا اور اس سے کیا مراد جنگلی دریندہ مراد دیا یا بہادر آدمی مراد دیا تو دیکھا ایک ہے لفظ کا معنی موضوع لہو وہ ہے جنگلی دریندہ اور ایک کیا ہے جس میں لفظ میں کیا کیا اس کو استعمال کیا 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 استعمال کیا جس کی دلالت کا آپ ارادہ کر رہے ہیں تو دلالت انتظامی میں کیا ہوتا ہے معنی موضوع لہو میں اور وہ معنی جس میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہے جو اس کا مدلول ہے اس وقت اس میں کیا ہے لزوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ نے کہا بہادر آدمی آیا آپ نے کہا شیر آ گیا اب کوئی جنگلی درندہ آیا نہیں شیر کا لفظ تو وضع ہے جنگلی درندے کے لیے تو جنگلی درندہ ہوا اس کا مانعے موزولہو اور آپ کس کا ارادہ کر رہے ہیں بہادر آدمی کا یعنی بہادری کا ارادہ کر رہے ہیں تو مانعے موزولہو اور یہ جو مدلول جس کا آپ ارادہ کر رہے ہیں جس پر لفظ کیا کر رہا ہے اس وقت دلالت کر رہا ہے تو معنی موضوع لہو اور اس مدلول میں کیا ہے لزوم ہے آپ لزوم سمجھتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی اور پھر یاد رکھو یہ لزوم دو قسم پر ہو سکتا ہے عقلن بھی اور عرفن بھی عقلن بھی اور عرفن بھی یعنی لزوم ضرور ہوگا دلالتِ التزامی میں لزوم ضرور ہوگا آپ ایک لفظ بولتے ہیں توجہ ہے اور آپ ایک عمر خارج کا ارادہ کرتے ہیں ایک تیسری چیز کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس معنی موضوع لہو اور اس عمر خارج کے درمیان کیا ضروری لزوم کا ہونا ضروری لیکن یہ لزوم عقلن بھی ہو سکتا ہے اور عرفن بھی اس کو اچھی درہ سمجھ لو عقلن لزوم کا معنی یہ ہے کہ عقل محال سمجھتی ہے کہ یہ پہنی چیز پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ جب بھی پہلی چیز ہوگی دوسری ضرور ہوگی جب بھی سورج ہوگا جب بھی سورج نکلے گا دن ضرور ہوگا عقل سمجھتی ہے کہ محال ہے کہ سورج نکلے اور دن نہ ہو سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا دن ہوگا سورج نکلے اور دن نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں لزوم عقلی کیا کہتے ہیں یعنی عقل لازم سمجھتی ہے عقل کہتی ہے جدہ ہو ہی نہیں سکتے کوئی سورت ہی نہیں ہے کوئی سورت ہی نہیں ہے اور ایک ہے لزوم عرفی لزوم عرف کہتے ہیں عرف عام لوگوں کے عادت عام لوگوں کا جو طریقہ ہے عرف کسے کہتے ہیں بیفقہ وغیرہ مختلف چیزوں میں یہ عرف کا لازم بار بار آتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لو عرف کسے کہتے ہیں عام لوگوں کے عادت عام لوگوں کا جو طریقہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عرف تو میں نے بتلایا کہ یہاں جو دلالت التزامی ہے اس میں معنی موضوع لہو اور مدلول کے اندر لزوم ہو اب یہ لزوم عقلاً بھی ہو سکتا ہے اور عرفاً بھی عقلاً لزوم کا معنی یہ ہے کہ عقل ان دونوں چیزوں کو لازم سمجھتی ہے کہ پہلی چیز جب بھی پائے جائے گی تو دوسری چیز ضرور پائے جائے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پہلی چیز پائے جائے اور دوسری نہ پائے جائے دونوں لازم ہیں بھئی لازم ہیں مثلاً جب سورج نکلے گا دن ہوگا تو سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا عقل اس کو لازم سمجھتی ہے سورج نکلے اور دن نہ ہو یا عقل سمجھتی ہے ممکن ہی نہیں ہے تو یہ لزوم کونسا ہوا لزوم عقل اور کبھی یہ لزوم جو ہے عرفاً ہوتا ہے یعنی عرف عام لوگ جو ہیں وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں اگرچہ عقلاً لازم نہیں ہوتا جیسے حاتم تائی کے ساتھ سخابت حاتم تائی کے ساتھ لوگ سخابت کو لازم سمجھتے ہیں لیکن یہ لزوم کونسا ہے عقلن ہے یا عرفن ہے عرفن ہے عقلن نہیں کیونکہ حاتم تائی ایک انسان کا نام ہے حاتم تائی پایا جاتا اور اس کی سخابت نہ ہوتی ایسا ممکن تھا یا نہیں ممکن تھا عقل تو حاتم تائی کے ساتھ سخابت کو لازم نہیں سمجھتی لیکن عام لوگ کیا سمجھتے ہیں لازم سمجھتے ہیں کہ حاتمتائی ہو اور سخاوت نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب بھی حاتمتائی ہوگا وہ کیا ہوگا صخیح ہوگا تو یہاں جو لزوم ہے وہ عقلا نہیں ہے بلکہ عرفان ہے بھئی عام لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں بھئی جبکہ عقل تو بتلاتی ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے حاتمتائی ایک انسان ہے جیسے عام انسان بغیر سخاوت کے ہو سکتے ہیں یا نہیں جیسے عام انسان سخاوت کے بغیر ہو سکتے ہیں تو حاتم تائی بھی ایک انسان ہے وہ بھی بغیر سخابت کے ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا دلالتِ التزامی میں معنی موضوع لہو اور مدلول کے درمیان کیا ہوگا لزوم ہوگا تو لزوم ضرور ہوگا چاہے لزوم عقلن ہو اور چاہے عرفن ہو لزوم ہوگا ضرور تو کبھی کبار تو لزوم عقلن ہوگا یعنی عقل سمجھتی ہے کہ اس معنی موضوع لہو کے ساتھ یہ دوسرا معنی کیا ہے لازم ہے یہ اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا اور لزوم عرفن کا معنی یہ ہے کہ عقل تو لازم نہیں سمجھتی لیکن عام لوگ کیا ہیں اس کو لازم سمجھتے ہیں جیسے شیر کے ساتھ بہادری عقل تو کہتی ہے شیر بغیر بہادری کے بھی ہو سکتا ہے لیکن عرفن کیا ہے شیر کے ساتھ بہادری کو لازم سمجھا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھیں اب ذرا کمتن کتاب کا دیکھ لیجئے بھئی یہ دلالت کی قسمیں بھی دوبارہ دیکھ لیں فصل ایہادا فصل دلالت اللفظ علا تمام ما وزع لہو مطابقت وعلی جزئی تزمن وعلی الخارج التزام لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر یہ مطابقی ہے اور اس کے جزئی پر یہ تزمنی ہے اور اس کے خارج پر یہ التزامی ہے وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللُّزُوم عقلًا بھی ہو سکتا ہے یا عقلًا ہوگا یا عرفًا ہوگا لذوم ضرور چاہیے بھئی آپ ایک لفظ بول رہے ہیں اور نہ مانا موضوع لہو کا ارادہ کر رہے ہیں نہ اس کے جز کا بلکہ ایک تیسری جیس کا ارادہ کر رہے ہیں تو ان دونوں میں لذوم کا ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے آپ بکری بول کر ہاتھی مراد نہیں لے سکتے یا ہاتھی بول کر آپ گائے مراد نہیں لے سکتے جب بھی آپ ایک لفظ سے کسی دوسرے مانا کا ارادہ کر رہے ہیں تو درمیان میں لذوم ضروری ہے جیسے حاتم تائی بول کر صحاوت مراد لی تو ان میں کیا ضروری لذوم ضروری ہے بھئی یا شیر بول کر بہادری مراد لی تو ان دونوں میں کیا ضروری لذوم ضروری ہے بھئی تو دلالت التزامی میں کیا ہوتا ہے آپ نہ مانا موضوع لہو کا ارادہ کرتے ہیں نہ موضوع لہو کے جز کا ارادہ کرتے ہیں بلکہ ایک تیسری چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ تب ہی ممکن ہوگا تب ہی آپ تل اس تک پہنچے گی جب ان دونوں میں کیا ہو لزوم ہو اور لزوم چاہے عقلن ہو چاہے عرفن ہو لیکن لزوم ہونا چاہیے بھئی یہ معنی ہے وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْلُزُومِ عَقْلًا او عرفن اور ضروری ہے دلالت التزامی میں لزوم کا ہونا عقلن یا عرفن اب ذرا شرعہ میں آجائیے بھئی قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِيهِ کہتے ہیں مصنف قَوْلَا بُدَّ فِيهِ اَيْ فِي دَلَالَتِ الْلْتِزَامِ توجہ ہے سبق کی طرف لَا بُدَّ فِيهِ اَيْ فِي دَلَالَتِ الْلْتِزَامِ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں ضمیر کا مرجع توجہ نہیں ہے سبق کی طرف وَلَا بُدَّ فِيهِ اَيْ فِي دَلَالَتِ الْلْتِزَامِ بتلانا کیا چاہتے ہیں فِيهِ کی ضمیر کس کو راجے ہے دلالتِ الْلْتِزَامِ کو مطن میں میں نے آپ کو بتلا دیا قولہ من اللزوم کیا ہونا ضروری ہے لزوم کا ہونا ضرور تو مصنف کا قول من اللزوم کا معنی کیا ہے بھئی میں نے کیا بیان کیا کہ دلالت التضامی میں آپ کیا کرتے ہیں معنی موضوع لہو کا بھی ارادہ نہیں جز کا ارادہ بھی نہیں بلکہ کمرے خارج کا ارادہ ہے تو وہی بتلانے لگیں کہ اس میں لزوم کا ہونا ضروری ہے کیا معنی لزوم کا ہونا ضروری یعنی عقل اس بات کو محال سمجھتی ہے کہ موضوع لہو پایا جائے اور یہ دوسری چیز نہ پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا جب بھی معنی موضوع لہو پایا جائے گا ساتھ اس کا وہ امر خارج ضرور پایا جائے گا حاتم تائی جب بھی پایا جائے گا سخاوت ضرور پایا جائے گی سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور پایا جائے گا تو لزوم کا یہ معنی ہے کہ عقل ان دونوں کو لازم سمجھتی ہے یعرف ان دونوں کو لازم سمجھتا ہے وہ دوسرے سے جدہ ہو ہی نہیں سکتے ایک چیز پائی جائے گی تو دوسری بھی ضرور پائی جائے گی یہ معنی ہے ایکون الامر الخارجی یعنی وہ امر خارج کا ہونا لزوم کا معنی بیان کر رہے ہیں ایکون الامر الخارجی اس امر خارج کا ہونا بحیسو اس طور پر کہ یستحیل تصور الموضوع لہو بدونی ہی کہ محال ہو موضوع لہو کا تصور بدونی ہی اس کے بغیر وہ امر خارج اس طور پر ہو کہ موضوع لہو کا تصور اس کے بغیر محال ہو توجہ ہے وہ امر خارج میں نے حاتم تائی بولا اور ارادہ کس کا کیا تو سخاوت کیا ہے امر خارج اور حاتم تائی خود کیا ہے موضوع لہو تو موضوع لہو محال ہے کہ بغیر اس امر خارج کے پایا جائے یعنی بغیر سخاوت کے عبارت سمجھ میں آگئی پھر دیکھیں ایکون الامر الخارجی ہونا اس امر خارج یعنی سخاوت کا بحیسو یہ ویسے مثال ذکر کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے اس امر خارج یعنی سخاوت کا ہونا بحیسو اس طور پر کہ محال ہو موضوع لہو بدونی ہی کہ محال ہو موضوع لہو یعنی خاتم تائی کا تصور بدونی ہی اس امر خارج کے بغیر یعنی سخاوت کے بغیر تو لزوم ضرور ہونا چاہیے یعنی محال سمجھتے محال عقل سمجھتی ہو پھر کہتے ہیں سواء انکانہ عقل یعنی عقل بتلاتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا اور عرفا کہ لوگ سمجھتے ہیں ورنہ حقیقت میں موجودہ ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں سواء انکانہ حال اللزوم الزہنی عقلا برابر ہے کہ یہ لزوم الزہنی کیا ہو عقل عقلا ہو یعنی عقلی طور پر ہو قلب ساری بن نسبت الالعما جیسے کہ بسر کہتے ہیں بینہ ہونا دیکھنے والا ہونا بینائی کیا مانا بسر بینائی بن نسبت الالعما اور عما کہتے ہیں اندھا پان بھئی اندھا ہونا جیسے کہ بینائی نسبت کرتے ہوئے الالعما اندھے پان کی طرف توجہ ہے لزوم کا بیان ہو رہا ہے لزوم عقلی لزوم عقلی کسے کہتے ہیں کہ عقل محال سمجھتی ہے کہ پہلی چیز پائی جائے اور دوسری نہ ہو ایسا وہ ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے جیسے عما عما کے ساتھ بسر کا تصور لازم ہے توجہ ہے عما کے ساتھ بسر کا تصور لازم ہے عما کا کیا مانا اندھا ہونا یعنی نابینا ہونا کیا مانا اور اس کے ساتھ بسر یعنی بینہ ہونے کا تصور لازم لازم توجہ ہے عما یہ کیا ہے نابینا ہونا توجہ سے سنو اندھا کیا مانا نابینا عما کیا مانا نابینا ہونا اس کے ساتھ کیا لازم ہے بسر یعنی بینہ ہونا جب بھی جب بھی عما کا تصور آئے گا بسر کا تصور بھی آپ کے ذہن میں آجائے گا جب بھی توجہ ہے جب بھی عما کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا ساتھ ہی عربی لفظ بولو جب عما کا کیا مانا نابینا ہونا اور بسر کا کیا مانا بینہ ہونا اب لفظ عربی بولو عما کے ساتھ بسر کا تصور لازم ہے جب بھی آپ کے ذہن میں عما کا تصور آئے گا ساتھ ہی کس کا تصور آجائے گا بسر کبھی بسر بسر میں آرہی بھئی کیوں عما کے ساتھ بسر کا تصور کیسے آئے گا اس لیے کیونکہ عما کا مانا ہے عادم بسر عما کا کیا مانا ہے تو عادم بسر بسر آگیا کیونکہ عما کہتے ہی کس کو ہیں عادم بسر تو ظاہر سی بات ہے پہلے بسر کا تصور آئے گا اور پھر اس کی نفی ہوگی کہ نہیں ہے وہ معلوم یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے تو عما کے ساتھ بسر کا تصور یا آپ اردو میں بھی بول لیں نابی نہ ہونے کے ساتھ بین ہونے کا بین دیکھا وہی بین ہونا آئے گا پھر نافی ہوگی نا اس کی دیکھو ہم دیوار کو نابی نہیں کہتے کیوں کیونکہ دیوار میں دیکھنے بین ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ہم کسی پتھر کو نابی نہیں کہتے کیونکہ اس میں دیکھنے بین بسر کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو نابی ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن کسی وجہ سے چلی گئی تو معلوم ہوا جب بھی آپ کسی کو نابی کہیں گے اولاً ذہن فوراً یہ آئے گا کہ اس میں کس چیز کی صلاحیت تھی بین کی صلاحیت اللہ نے رکھی تھی لیکن کسی مرض یا کسی وجہ سے وہ قوت ختم ہو گئی تو اب یہ کیا ہے نابی نابی ہے لیکن یہ اس میں صلاحیت کسی چیز کی تھی بین آئی کی اب بات سمجھ میں آگئی کہ نابی ہم ہمیشہ اسی چیز کو کہیں گے جس میں بین آئی کی صلاحیت ہو اور اسی لئے دیوار کو نابی نہیں کہتے پتھر کو نابی نہیں کہتے کسی مکان کو نابی نہیں کہتے بلکہ انسان یا حیوان وغیرہ کو کہتے ہیں جن میں اللہ نے بینائی کی قوت رکھی ہوئی یہ معنی ہے جیسے کہ بینہ ہونے کی نسبت نابی ہونے کی طرف اور عرفا یا وہ لزوم ذہنی کیا ہوگا عرفا ہوگا جود کا ہے سخاوت جیسے سخاوت حاتم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اب حاتم تائی ایک انسان ہے سخاوت اس کے ساتھ عقلا تو لازم نہیں عقل تو کہتی ہے حاتم تائی ہو اور سخاوت نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا حاتم تائی کے سخاوت لازم ہے یہ اسے جدہ ہو ہی نہیں سکتی جب بھی حاتم تائی ہوگا سخی ضرور ہوگا سخاوت کی صفت اس کے ساتھ ضرور ہوگی تو یہاں بھی حاتم تائی اور سخاوت میں لزوم سمجھا جاتا ہے لیکن کیا یہ لزوم عقلا ہے یا عرفن ہے عرفن ہے عام لوگ اس طرح سمجھتے ہیں بھئی تو بطلہ حاصل کلام یہ ہوا کہ دلالت التزامی کے اندر لزوم کا ہونا ضروری ہے اور یہ لزوم عقلا بھی ہو سکتا ہے اور عرفن بھی لیکن ہوگا لزوم ضرور لزوم نہ ہو تو دلالت التزامی ہو ہی نہیں سکتی بھئی اب آگے پھر دیکھئے مطن دیکھیں جئے وَتَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَتُ اور لازم ہے ان دونوں کے ساتھ دلالت مطابقی ان دونوں کے ساتھ دلالت مطابقی لازم ہے کن دونوں کے ساتھ دلالت تزامی وہی دو قسمیں باقی کون سی ہیں دلالت تزامی اور دلالت التزامی تو وَتَلْزَمُهُمَ یہ ہما ضمیر ان دونوں کو راجے دلالت تزامی اور دلالت التزامی کہتے ہیں وَتَلْزَمُهُمَ اور ان دونوں کے ساتھ یعنی دلالت تزامی اور التزامی کے ساتھ لازم ہے المطابق کونسی دلالت دلالت مطابقی وَلَوْ تَقْدیراً اگرچہ تقدیراً ہی یعنی تقدیراً نہیں ہے کہنا یہ چاہتے ہیں جہاں بھی دلالت تزامنی ہوگی وہاں دلالت مطابقی ضرور ہوگی توجہ ہے جہاں بھی کیا ہوگی جہاں بھی دلالت تزامنی ہوگی وہاں دلالت مطابقی ضرور ہوگی اور جہاں بھی دلالت التزامی ہوگی وہاں دلالت مطابقی ضرور ہوگی نہیں توجہ سبق کی طرف تین دلالتیں ہیں نا کون کون سی مطابقی تضمنی اور التزامی یہ جو تضمنی اور التزامی ہیں ان کے ساتھ مطابقی لازم ہے جب بھی کہیں پر دلالت تضمنی پائی گئی آپ دیکھیں گے وہاں دلالت مطابقی بھی ضرور ہوگی اور جہاں کہیں بھی دلالت مطابقی ضرور ہوگی حاصل کلام کیا دلالت تضمنی ہو وہاں مطابقی ضرور ہوگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دلالت تضمنی پائی جائے اور مطابقی نہ ہو یا دلارتِ التزامی پائی جائے اور مطابقی نہ ہو یا دونوں پائی جائے تضمنی اور التزامی ہیں اور مطابقی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا مطابقی بھی ضرور ہوگی جہاں بھی تضمنی اور التزامی ہو وہاں مطابقی ضرور ہوگی چاہے دونوں میں سے ایک پائی جائے صرف تضمنی ہے تو بھی مطابقی ضرور ہوگی صرف التزامی ہے تو بھی مطابقی ضرور ہوگی یہ دونوں ہیں تضمونی بھی ہے اور التزامی بھی ہے تو مطابقی ضرور ہوگی مطابقی کے بغیر یہ دونوں ہو ہی نہیں سکتے اکیلے اکیلے بھی نہیں ہو سکتے اور اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے تو جب بھی دلالت تضمونی ہوگی دلالت مطابقی ضرور جب بھی دلالت التزامی ہوگی مطابقی ضرور ہوگی سورت سمجھ میں آ رہی ہے کیوں؟ کیا وجہ؟ وجہ صاف ظاہر ہے دلالتِ تضمونی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہوکے جز پر دلالت کرے جب جز پر دلالت کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کل بھی ہو گیا نہیں اور لفظ تو اسی کے لئے وضع تھا یہ جز کے لئے تو وضع آپ کس کا ارادہ کر رہے ہیں جز کا تو جز کے ساتھ کیا ہو گیا یقینا تو یہ لفظ وضع تو کل کے لئے تھا تو جب جز پر دلالتِ مطلقہ رہی ہے تو کل دلالتِ مطابقی بھی ہو گی یا نہیں جی مثلا دیکھو انسان کی حقیقت کیا حیوانِ ناطق انسان کا لفظ وضع ہے حیوانِ ناطق اس مجموعے کے لئے توجہ ہے یہ ہے معنی موضوع لہو انسان کا معنی موضوع لہو کیا حیوانِ ناطق اچھا میں نے انسان کا لفظ بولا اور میں نے ارادہ کیا صرف حیوان کا تو یہ کونسی دلالتِ جزمونی یہ دلالتِ جزمونی تو یہ دلالتِ جزمونی ہے کس پر؟ حیوان پر تو اس کے مطابقی بھی ضرور ہوگی اور وہ کیا ہے؟ حیوانِ ناطق کیونکہ اس کو دلالتِ جزمونی کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جز ہے جب جز ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کل بھی ہوگا اور لศ دراصل اسی کے لیے وضا ہے اس کے لیے وضا۔ اگر لفظ اسی کے لیے وضا ہوتا پھر تو یہ تو مطابقے تھی لفظ اس جز کیلئے وضا اگر لفظ اسی جز کیلئے وضا تھا انسان کا لفظ کس کے لیے وضا فرض کرو شوان کے لیے تو پھر تو لفظ اپنے معنی موزول پہ دلالت کر رہا ہے پھر تو یہ کونسی ہوتی دلالت؟ پھر تو یہ مطابقے ہوتی اس کو تضمونی کیوں کہہ رہے ہو؟ تضمونی کہنے کا مطلب یہ ہے لفظ اس کے لئے وضع نہیں جب اس کے لئے وضع نہیں معلوم ہو یہ کیا ہے جوز ہے جب یہ جوز ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کل بھی ہوگا اور لفظ دراصل اس کے لئے وضع ہے تو جب بھی دلالتِ تضمونی پائی جائے تو دلالتِ مطابقی ضرور پائی جائے گی سورت سمجھ میں آگئے تضمونی پائی جائے اور مطابقی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو دلالتِ تضمونی کے ساتھ دلالتِ مطابقی ضروری لازم ہے اس کے بغیر ہو ہی نہیں اسی طرح دلالتِ انتظامی کے ساتھ بھی مطابقی ضروری ہے مثلا میں نے لفظ انسان بولا اس کا معنی موضوع لہو کیا حیوانِ ناتق میں حیوانِ ناتق کا ارادہ نہیں کرتا میں انسان انسان کے اندر اللہ نے علم کی صلاحیت رکھی ہے علم میں صلاحیتِ علم مراد لیتا ہوں کیا مراد لیتا ہوں صلاحیتِ علم اور یہ صلاحیتِ علم انسان کے ساتھ حیوانِ ناتق کے ساتھ کیا ہے لازم ہے جو بھی انسان ہے اس میں اللہ نے کس چیز کی صلاحیت رکھی علم کی صلاحیت رکھی تو یہ صلاحیتِ علم کیا ہے لازم اے تو میں نے انسان کا لحظ بولا اور صلاحیتِ علم کا ارادہ کیا تو یہ کونسے دلالت ہوئی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کر رہے ہیں کیونکہ قابلیت علم صلاحیت علم انسان کے ساتھ کیا ہے لازم تو میں نے انسان بولا اور کس کا ارادہ کیا قابلیت علم کا تو یہ کونسی دلالت ہوئی یہ دلالت التزامی کہہ رہے ہو آپ اس کو لفظ انسان بول رہا ہوں اور دلالت کس پر کر رہا ہے قابلیت علم آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو جب دلالت التزامی کہہ رہے ہو تو آپ کے کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اس کا معنی موضوع لہو نہیں ہے بھی اس کا معنی موضوع لہو تو کوئی معنی موضوع لہو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا وہی تو کیا ہے دلالت مطابقی تو جہاں بھی دلالت التزامی ہوگی وہاں کیا ہوگا مطابقی ضرور ہوگی کوئی ایسا معنی ہوگا جس کے لئے وہ لفظ وضع ہے کیونکہ جب آپ دلالت التزامی کہہ رہے ہو تو دلالت التزامی تو اسے کہتے ہیں جس میں امر خارج پر دلالت ہوتی ہے معلوم ہو آپ اس کا مطلب ہے یہ معنی موضوع لہو نہیں بلکہ کیا ہے امر خارج ہے جب یہ امر خارج ہے تو کیا ہوگا کوئی معنی موضوع لہو بھی ہوگا اور وہی کیا ہے دلالت مطابقی ہے تو معلوم ہوا دلالت تزمنی بغیر مطابقی کے نہیں ہو اور اس طرح دلالت التزامی بھی بغیر مطابقی کے نہیں ہو سکتی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تزمنی بغیر مطابقی کے نہیں ہو اور اس طرح دلالت التزامی بھی بغیر مطابقی کے نہیں ہو سکتی کیونکہ تزمنی کہنے کا مطلب ہی یہ ہے جب آپ کہہ دیں یہ دلالت تزمنی ہے معلوم ہو یہ معنی موضوع لہو نہیں ہے یہ اس کا جز ہے جب جز ہے تو اس کا کوئی معنی موضوع لہو یعنی کل بھی ہوگا تو وہ کیا ہے دلالتِ مطابق اور جب آپ کہتے ہیں دلالتِ التزامی ہے تو التزامی کا کیا معنی یہ معنی موضوع لہو ہے یا معنی موضوع لہو سے خارج ہے جب یہ خارج ہے تو کوئی نہ کوئی کیا ہوگا معنی موضوع لہو ضرور ہوگا یہ معنی ہے وَتَلْزَمُهُمَ الْمُتَابَقَتُ اور ان دونوں یعنی تضمنی اور التزامی کے ساتھ لازم ہے اَلْمُتَابَقَتُ دَلَالَتِ مُتَابَقِ وَلَوْ تَقْدِیرًا اگرچہ تقدیرًا ہی کیوں نہ ہو وَلَا عَكْسَ اور اس کا عکس نہیں ہے قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدِیر کا معنی ہوتا ہے ایک معنی ہے اندازہ لگانا قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدِیر توجہ ہے اس کا ایک معنی ہے اندازہ لگانا اندازہ کرنا اور ایک قدر یقدر التقدیر کا معنی ہے فرض کرنا یہاں فرض کرنے کے معنی میں ہے بات کیا کر رہے ہیں کہ ہر دلالت تزمونی کے ساتھ دلالت مطابقی لازم ہے اسی طرح ہر دلالت التزامی کے ساتھ دلالت مطابقی لازم ہے ولو تقدیراً اگرچہ تقدیراً ہی کیوں نہ ہو بھئی دیکھئے کہنا یہ چاہتے ہیں اب مثلاً آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور آپ اس سے معنی موضوع لہو کے جوز کا ارادہ کرتے ہیں مثلاً میں نے انسان بولا اور میں نے صرف حیوان کا ارادہ کیا تو یہ کونسے دلالت ہوئی دلالت تزمونی لیکن جب اس کو آپ دلالت تزمونی کہہ رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ جوز پر دلالت ہے تو کوئی نہ کوئی کل بھی ہوگا جس کے لئے انسان کا لفظ وضع ہے اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ ہیوانِ ناتک وہ کیا ہے دلالت مطابقی تو جب تزمونی ہے تو صاف مطابقی بھی ضرور ہوگی اسی طرح جب آپ نے کہا جیسے آپ نے انسان کا لفظ بولا اور ارادہ کیا قابلیت علم کا تو جب آپ اس کو دلالت التزامی کہہ رہے ہو معلوم ہوا یہ معنی موضوع لہو نہیں اس کا کوئی نہ کوئی معنی موضوع لہو بھی ہوگا موضوع لہو بھی ہوگا اب یاد رکھئے یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہونا کبھی یہ حقیقتاً ہو سکتا ہے اور کبھی تقدیراً ہوگا کبھی حقیقتاً اور کبھی تقدیراً ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے ہوتا یوں ہے کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے لوگ مقرر کرتے ہیں توجہ ہے ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے لوگ مقرر کرتے ہیں اور پھر اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو معنی موضوع لہو ہے اور کبھی اس کے جوز میں بھی استعمال کر لیتے ہیں جیسے انسان کا لفظ وضع کس کے لئے حیوان ناتنگ کے لئے اور کبھی صرف کس کے لئے بول لیتے ہیں حیوان کے لئے یا صرف ناتنگ کے لئے بھی بول لیتے ہیں تو اب دیکھئے دونوں میں استعمال ہو رہا ہے لفظ معنی معذول لہو میں بھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے اور معنی اور معذول لہو کے جز میں بھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھو جب آپ نے انسان بولا اور ارادہ کس کا کیا جز کا جز کا تو معنی مطابقی بھی موجود ہے یا نہیں اور حقیقتاً ہے یا آپ کو فرض کرنا پڑا یوں کو معنی حقیقی میں بھی استعمال ہوتا ہے یا نہیں تو معنی حقیقی میں بھی استعمال ہوتا ہے حقیقتاً یہ اس وقت تو آپ کس میں استعمال کر رہے ہیں اس وقت تو آپ استعمال کر رہے ہیں جز میں کس میں لیکن کل میں بھی یہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حقیقتاً کل میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے توجہ ہے لیکن وہ جو معنی حقیقی ہے اس کو سب نے چھوڑ دیا اب اس لفظ کو کوئی بھی اس معنی حقیقی یعنی معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں کرتا سب اس کو ایک جز میں استعمال کرتے ہیں سارے لوگ اس لفظ کو کس میں استعمال کرتے ہیں جز کے لیے یعنی دلالت تزمونی کے لیے توجہ ہے ایک لفظ کو وضع کیا گیا کس کے لیے ایک معنی کے لیے لیکن اس معنی میں کوئی بھی نہیں استعمال کرتا بالکل چھوڑ دیا لوگوں نے صرف کس معنی میں استعمال کرتے ہیں جز کے اندر یعنی اس سے صرف دلالت تزمونی کا ارادہ کرتے ہیں توجہ ہے ایک لفظ کو وضع کیا کس کے لیے ایک معنی کے لیے لیکن اس میں آپ کوئی استعمال کرتا ہے تو بالکل چھوڑ دیا لوگوں نے اور ہمیشہ اس سے کونسی دلالت کا ارادہ کرتے ہیں جز کا یعنی دلالت تضامنی کا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو میں جب بھی لفظ بول رہا ہوں جز ہی ذہن میں آتا ہے کل تو کبھی آتا ہی نہیں کیونکہ لوگ کل میں ایک چیز جس میں استعمال ہی نہیں ہوتی اس طرف ذہن بھی رینہ جاتا تو میں جب بھی وہ لفظ بولوں گا سارے دنیا اسے جز سمجھتی ہے آپ بھی کیا سمجھیں گے جوز ہی سمجھیں گے تو دیکھو یہاں تو دلالت تضامنی ہے مطابقی ہے ہی نہیں دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگے ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آئے یہاں جب جوز تو ذہن میں آ رہا ہے کل تو ذہن میں آ ہی نہیں رہا اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے تو کونسی دلالت ہوئی تضامنی تو ہوئی مطابقی تو نہ ہوئی اشکال سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے ہمیں ابھی کیا بتایا کہ دلالت تضامنی کے ساتھ دلالت مطابقی لازم ہے جب بھی جوز پر دلالت ہوگی ساتھ ہی کل بھی ذہن میں ضرور آئے گا سورت سمجھ میں آ گئے جب بھی انسان میں بولوں اور صرف کس کا ارادہ کروں حیوان کا تو حیوان ناتق بھی خود بخود ذہن میں آ جائے گے کہ اصل میں وضع تو یہ اس کے لئے ہے لیکن یہاں تو ایک لفظ ہے وضع تو ہوا تھا ایک معنی کے لئے لیکن سارے لوگوں نے اس معنی کو اب چھوڑ دیا ہے کوئی ایک آدمی بھی اس معنی میں استعمال نہیں کرتا اب میں جب بھی لفظ بولتا ہوں آپ کے ذہن میں کونسا معنی آتا ہے جوز والا یعنی کونسی دلالت ہوتی ہے تضامنی اور یہاں تو کل ذہن میں ہی نہیں آتا دلالت مطابقی تو نہ پائی گئی نا آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا تضامنی کے ساتھ مطابقی لازم ہے یا دوسری مثال لے لو ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے وضع کیا گیا لیکن اب استعمال اس کے لازم میں ہوتا ہے پہلے کس میں تھا جوز میں توجہ ہے بہلی مثال کس میں بنائی لفظ کو ایک معنی کے لئے وضع کیا اور استعمال کس میں ہوتا ہے اور کل کو سب نے بلکل چھوڑ دیا اب دوسری مثال بناو ایک لفظ کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لئے لیکن اس معنی میں کوئی بھی نہیں استعمال کرتا بلکہ ایک عمر خارج کیلئے استعمال کرتے ہیں یعنی دلالت التظامی مراد لیتے ہیں مطابقی کو استعمال کرتا ہی نہیں ذہن بھی نہیں اس کی طرف جاتا اتنا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اب دیکھو میں نے وہ لفظ بولا تو ذہن کس کی طرف گیا دلالت التظامی کی طرف مطابقی تو ذہن میں آئی ہی نہیں کیونکہ استعمال ہی نہیں کرتے تو اب دیکھو التظامی پائی گئی اور مطابقی نہ پائی گئی بس سمجھ میں آگئی اسکال سمجھ میں آرہ ہے انہوں نے ذکر یہ کیا تھا کہ دلالت التظامی اور دلالت تظامنی کے ساتھ دلالت مطابقی ضرور پائی جائے گی مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی دلالت تظامنی کا ارادہ کریں گے تو دلالت مطابقی بھی خود بخود ہو جائے گی آپ جب بھی دلالت التظامی کا ارادہ کریں گے تو دلالتِ مطابقی خود با خود نہیں یہ یوں کو مختصر لفظ میں آپ ایک لفظ کے لئے چاہے دلالتِ التزامی کا ارادہ کریں آپ چاہے دلالتِ تزمونی کا ارادہ کریں خود با خود مطابقی بھی ہو جائے گی کیونکہ التزامی اور تزمونی بغیر مطابقی کے نہیں پرسنی تو اس پر اشکال ہوا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دلالتِ التزامی ہے اور مطابقی نہیں یعنی ایک لفظ ہے اور اس کو لوگوں نے اب وہ استعمال ہی کس میں کرتے ہیں دلالتِ التزامی میں مطابقی کا ارادہ کوئی بھی نہیں کرتا جب کوئی بھی نہیں کرتا تو اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا اب میں نے وہ لفظ بولا اور کونسی دلالت ہوئی دلالتِ التزامی اور وہ مانع موضوع لہو تو ذہن میں آیا ہی نہیں کیونکہ اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں تو دلالتِ التزامی تو پائی گئی اور مطابقی نہ پائی گئی یا دوسری مثال لے لو ایک لفظ ہے اس کو لوگ جز میں استعمال کرتے ہیں کل کو بالکل چھوڑ دیا کوئی بھی نہیں استعمال کرتا اب جیسے ہی میں نے وہ لفظ بولا کونسی دلالت ہوئی دلالتِ تزامنی ہوئی اور مطابقی تو نہ پائی گئی اس کی طرف تو ذہن ہی نہیں گیا وہ ذہن میں چیز ہی نہیں آئی دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز سے کیا ہو دوسری چیز کا پتہ لگے تو دوسری چیز آئی نہیں ذہن میں ہی نہیں آئی کیونکہ اس میں لوگ استعمال ہی نہیں کرتے یعنی معنی موضوع لہو ذہن میں آیا ہی نہیں تو صرف کونسی دلالت ہوئی دلالتِ التزامی ہوئی مطابقی نہ ہوئی یا ایک لفظ ہے وہ صرف کس میں جوز میں مشہور ہو گیا کل کو بالکل لوگوں نے چھوڑ دیا اب جب میں وہ لفظ بولوں گا تو صرف کونسی دلالت ہوگی تزامنی ہوگی مطابقی نہیں ہوگی تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی کہ التزامی اور تزامنی کے ساتھ مطابقی لازم ہے چاہے فرض کر لو کیا کر لو فرض کر لو والا وہ تقدیر ہے اگرچہ فرض کرنے کے طریقے پر ہی کیوں نہ ہو مثلا ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے وہ ایک معنی کے لئے وضع تھا اور اس کو لوگوں نے چھوڑ کر اب ایک عمر خارج کے لئے استعمال کر رہے ہیں توجہ ہے ایک لفظ وضع تھا کس کے لئے ایک معنی کے لئے اور اس کو سب لوگوں نے چھوڑ دیا اب کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں جوز کیلئے ہاں چلو جوز کیلئے بنا لے جوز پر دلالت کر رہے ہیں اب جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہ لوگ کس کا ارادہ کرتے ہیں جوز کا ارادہ کرتے ہیں تو کونسی دلالت پائی گئی آپ کیا کہہ رہے ہیں مطابقی نہیں پائی گئی ہم کہتے ہیں نہیں مطابقی ابھی بھی اگر وہ ارادہ کرے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے استعمال تو کس میں کر رہا ہے جوز میں لیکن اصل معنی کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے تو فرض کر لو فرض کر لیں کوئی اس میں ارادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو دیکھا تضامنی کے ساتھ کیا آ جائے گی مطابقی آ جائے گی ولو تقدیراً اگرچہ فرض کرنے کے طریقے پر ہی کیوں نہ ہو تو حقیقتاً تو لوگ چھوڑ چکے ہیں لیکن فرض کرو اگر کوئی کرنا چاہے تو ارادہ کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ دلالت مطابقی بھی ہو سکتی ہے بھئی صورت سمجھ میں آ گئی یا ایک لفظ ہے اس کو لوگ کس میں استعمال کرتے ہیں ایک عمرے خارج اور اصل لفظ اصل معنی کو چھوڑ دی لیکن فرض کر لیں کوئی اصل معنی کیلئے بھی اس لفظ کو استعمال کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو اس صورت میں دیکھو دلالت التظامی کے ساتھ کیا ہے دلالت مطابقی میں نے لفظ بولا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک عمرے خارج میں موضوع لہو کو سب لوگوں نے چھوڑ اب جب بھی میں لفظ بولوں گا تو کیا پائی گئی دلالت التظام تو مطابقی تو نہ پائی گئی لیکن مطابقی کا میں ارادہ کر سکتا ہوں یا نہیں تو اگرچہ فرض کر لیں آپ بطور فرض کے کوئی دلالت مطابقی کا ارادہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو فرض کر لو وہ پائی جا رہی ہے جب کر سکتا ہے تو یوں سمجھو پائی جا رہی ہے میں نے پھر سنو لفظ بولا میں نے اور ارادہ کس کا کیا دلالت التظام کیونکہ دلالت مطابقی میں کو استعمال کرتا ہی نہیں لیکن میں کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یا نہیں جب کر سکتا ہوں تو بس فرض کر لو ہر دلالت التظامی کے ساتھ کیا پائی جا رہی ہے مطابقی پائی جا رہی ہے کیونکہ جب آپ اس کو التظامی کہہ رہے ہیں تو التظامی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایک عمر خارج ہے اور اس کا اصل معنی موضوع لہو کوئی اور ہے وہ اگرچہ ذہن میں تو نہیں آیا لیکن اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے یا نہیں تو بس یوں فرض کر لو سمجھ لو کہ اس دلالت التظامی کے ساتھ کیا پائی جا رہی ہے دلالت مطابقی بھی پائی جا رہی ہے سورت سمجھ میں آگئی حقیقتاً کیا ہے پھر سن لو پھر سن لو بھئے مشکل مقام ہے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر دلالت تظامنی کے ساتھ دلالت مطابقی لازم اسی طرح ہر دلالت التظامی کے ساتھ بھی دلالت مطابقی لازم دلالت تظامنی اور التظامی پائی جائے اور مطابقی نہ پائی جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اس پر اشکال کرنے والے اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی فرض کرو ایک لفظ ہے اس کو ایک معنی کیلئے وضع کیا تھا لیکن اس کو سب نے چھوڑ دیا ہے آپ صرف اس کو دلالت تظامنی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو تظامنی پائی گئے اور مطابقی نہ پائی گئے تو جواب یہ کہ مطابقی حقیقتاً تو ٹھیک ہے موجود نہیں لیکن فرض کر لو موجود ہے کیا کر لو بھئی کیوں فرض کر لیں بھئی اس لئے کیونکہ اس لفظ کے لئے آپ ابھی تو تظامنی کا ارادہ کر رہے ہیں لیکن مطابقی کا بھی کوئی ارادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر تو سکتا ہے کیونکہ یہ لفظ وضع ہی اس معنی کے لئے تھا آپ کر تو نہیں رہے لیکن کر سکتے ہیں تو جب کر سکتا ہے تو فرض کر لو گویا ساتھ مطابقی پائی جا رہی ہے ہے تو نہیں لیکن فرض کر لو موجود ہے پھر سنو میں نے ایک لفظ بولا اور ارادہ کس کا کیا دلالت تظامنی کیونکہ مطابقی کوئی کرتا ہی نہیں تو یہاں صرف تظامنی پائی گئی مطابقی کہتے ہیں بھئی مطابقی بھی فرض کر لو پائی جا رہی ہے فرض کر لو کیا مانا پائی جا رہی ہے بھئی کیونکہ اس کا کوئی ارادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا جب کر سکتا ہے تو معلوم دلالت پائی جا رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر دلالت نہ پائی جاتی تو پھر تو ارادہ ہی نہ کر سکتا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دلالت کیا ہے پائی جا رہی ہے فرض کر لیں دلالت پائی جا رہی ہے اگرچہ آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا بھئی بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے اور ان دونوں کے ساتھ دلالت مطابقی لازم ہے ولو تقدیرا اگرچہ تقدیرا ہو ولا عکس ہے اور اس کا عکس نہیں ہے اس کا عکس نہیں ہے یعنی دلالت مطابقی کے ساتھ تضمونی کا ہونا ضروری نہیں پھر سنو دلالت اس کا عکس نہیں یعنی دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت تضمونی کا ہونا ضروری نہیں اسی طرح دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت التزامی کا ہونا ضروری نہیں ان کے دونوں کے ساتھ تو مطابقی ضروری ہیں لیکن مطابقی کے ساتھ یہ دونوں ضروری نہیں مثلا آپ نے ایک لفظ کو وضع کیا ایک معنی کے لئے اور اس کا کوئی جوزی نہیں ہے عمر بسیط ہے بسیط بسید جس کا جوز نہ ہو مرقب جس کا جوز ہو توجہ ہے آپ نے ایک لحظ کو وضع کیا کس کے لئے ایک عمر بسید کے لئے جس کا جوز ہی نہیں ہے جب جوز ہی نہیں ہے تو دلالت تضمونی ہو سکتی ہے دلالت تضمونی تو کہتی کس کو تھے کہ دلالت کس پر ہو جوز پر ہو تو یہاں جوز ہے ہی نہیں تو جوز پر دلالت کہاں سے ہوگی تو مطابقی پائی گئی اور تضمونی نہیں ہے یا اور صورت لے لو مطابقی ہو اور التزامی نہ ہو مثلا دلالت میں نے ایک لحظ کو وضع کی ایک معنی کے لئے اس کا کوئی لازم ہے ہی نہیں تو جب میں اس لحظ کو بولوں گا اور وہ معنی کا ارادہ کیا تو کونسی دلالت مطابقی اور عمر خارج کوئی لازم اس کے ساتھ ہے ہی نہیں عمر خارج ہوتا تو التزامی بھی ہو سکتی تھی عمر اس کے ساتھ کوئی چیز لازم ہی نہیں ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ایک چیز فرض کرو جس کا کوئی لازم نہ ہو جی جس کا کوئی لازم جب کوئی لازم ہے ہی نہیں تو لازم پر دلالت ہو سکتی ہے جب لازم ہی نہیں ہے تو دلالت کہاں سے ہوگی لازم تو پہلے ہو پھر اس پر کیا ہو سکتی ہے دلالت تو دیکھا دلالت مطابقی پائی جا رہی ہے اور دلالت التزامی نہیں کیوں نہیں پائی جا رہی ہے التزامی کیونکہ اس چیز کا کوئی لازم ہی نہیں تو بجھو سمجھ میں آرہی ہے بات پھر دوبارہ سنو ایک چیز ہے اور میں نے لس بولا اور اس کا ارادہ کیا اور اس کا کوئی جوز ہی نہیں ہے وہ عمر بسیط ہے تو دلالت مطابقی تو پائی گئی تضمونی ہے کیوں نہیں ہے جوز ہی نہیں ہے جوز ہوتا تو جوز پر کوئی دلالت بھی ہو جاتی یا دوسری مثال لو مطابقی ہو اور التزامی ایک چیز ہے اور اس کا کوئی لازم ہی نہیں تو جب میں لحظ بولوں گا تو دلالت مطابقی تو ہو جائے گی لیکن التزامی ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا کوئی لازم ہی نہیں تو یہاں کئی صورتیں بن جاتی ہیں ایک چیز ہے اس کا جوز بھی ہے اور لازم بھی ہے تو جیسی میں لحظ بولوں گا تینوں دلالتیں یاد رکھو یہ طلبہ میں بڑی غلط فہمی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ایک وقت میں ایک دلالت پائی جاتی ہے یا مطابقی ہوگی یا تزامنی ہوگی یا التزامی نہیں نہیں یاد رکھو تینوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں ایک بھی ہو سکتی ہے اگر تینوں چیزیں ہیں ایک چیز ہے اس کا جوز بھی ہے اور اس کا کوئی لازم بھی ہے تو جیسے ہی لحظ بولوں گا تینوں دلالتیں ہو جائیں گی جیسے انسان میں نے جیسے ہی کہا انسان کونسی دلالت ہوئی تینوں ہو گئیں تینوں ہو گئیں کیسے انسان سے کیا مراد ہے خیوان ناطق تو دیکھا یہ کونسی ہوئی مطابقی اور جب خیوان ناطق میں دلالت ہوئی تو خیوان ناطق کتنے جوز آ رہے ہیں دو جوز آ رہے ہیں یہ نہیں تو خیوان ناطق کہاں سے ہو گیا تو جب کل آتا ہے کیا آ جاتے ہیں جوز بھی آ جاتے ہیں تو ہر ہر جز بھی آ گیا حیوان پہ بھی دلالت ہوئی ہے نہیں کیونکہ حیوان دلالت تضمونی ہے کل کے زمن میں جز بھی آ گئے یا نہیں انسان کس چیز کا نام ہے حیوان اور ناتق دونوں جز آ رہے یا نہیں آ رہے ایک کو نکال دو تو پھر تو پورے دلالت ہی نہیں ہو رہی کل پہ دونوں جز آ گئے جب دونوں جز آ گئے تو پھر ہی جا کے کل بنا جیسے میں نے سائیکل بولا جیسے ہی سائیکل کہا سارے اجزاء ذہن میں آ گئے یا نہیں تب ہی پوری سائیکل ہے نا اگر سارے اجزاء ذہن میں نہیں تو پوری سائیکل بھی تو مطابقی کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئی تضمونی بھی ہو گئی جب سائیکل پر دلالت ہوئی تو اس کے پیے بھی ذہن میں آ گئے اس کے ہینڈل بھی ذہن میں آ گیا گدی بھی ذہن میں آ گئی اس کا وہ لوہے کا جو باقی حصہ ہے وہ بھی سارا ذہن میں آ گیا اور اسی طرح اگر دلال اگر وہاں پر اس چیز کا کوئی لازم ہو وہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے جب میں نے کہا حیوان ناتق تو حیوان ناتق کل بھی ذہن میں آیا اور اسی کے کل کے زمن میں سارے جوز بھی آ گئے یا نہیں حیوان و ناتق بھی آ گئے یا نہیں آ گئے تو دلالت تضمونی بھی پائی گئی اور انسان میں اللہ نے کونسی صلاحیت رکھی ہے علم کی صلاحیت وہ بھی خود بخود آ گئے تو تین دلالتیں پائی گئیں تو جب ایک لفظ کا جز ہو اور اس کا لازم بھی ہو تو اس بیق وقت تین دلالتیں ہو جاتی ہیں ہاں پھر اس میں سے ارادہ میں ایک کا کروں یا میں مطابقی کا ارادہ کروں گا یا تضمونی کا یا التزامی کا ارادہ اور چیز ہے دلالت ہونا اور چیز ہے دلالت میں کوئی ارادے کا لفظ آیا تھا دلالت تو کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائیں اس کو دلالت کہتے ہیں تو جب کل کا پتہ چلا تو جز کا بھی پتہ چل گیا اور ساتھ ہی اس کے لازم کا بھی پتہ چل گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا جب بھی انسان بولیں گے تین دلالتیں پائی جائیں گی ہاں اب آپ نے ارادہ کس کا کیا وہ الگ چیز ہے آپ یا مطابقی کا ارادہ کریں گے یا تضمونی کا یا لیل بیزامی کا ارادہ کریں گے تو ارادہ اور چیز اور دلالت ہونا اور چیز تو میں بتلا رہا تھا کہ یہاں کئی صورتیں بنتی ہیں ایک ہی وقت میں تینوں دلالتیں پائی جائیں جیسے ابھی مثال گزری انسان کہا تو تینوں دلالتیں ہو گئیں اب کوئی ایسی چیز فرض کرو جس میں جس میں صرف اس کا جز تو ہے لیکن اس کا کوئی لازم نہیں تو جیسے میں وہ لفظ بولوں گا مطابقی بھی پائی جائے گی اور تزمنی بھی لیکن التزامی نہیں کیونکہ اس کا کوئی لازم ہی نہیں توجہ ہے تیسی صورت ایک چیز کا جز تو نہیں البتہ اس کا لازم ہے تو جب میں وہ لفظ بولوں گا تو مطابقی بھی پائی جائے گی اور التزامی بھی لیکن تزمنی نہیں کیوں کیونکہ اس کا جز ہی نہیں ہے جز ہوتا تو جز پہ دلالت بھی ہوتی وہ عمر بسیت ہے چوتھی صورت کہ صرف مطابقی پائے جائے نہ تزمنی اور نہ التزامی مثلا ایک عمر بسیت ہے اس کا جز بھی کوئی نہیں اور اس کا کوئی لازم بھی نہیں تو اب جب میں بولوں گا تو صرف کون سے دلالت پائی جائے گی دلالت مطابقی پائی جائے گی تزمنی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جز نہیں التزامی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کا کوئی لازم نہیں تو جب بھی کوئی لفظ بولیں اگر اس کے جز ہیں تو جز بھی ساتھ ہاں ذہن میں آئیں گے اور اگر کوئی لازم ہے تو لازم بھی ساتھ آئیں گے تو تینوں دلالتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں تو ہمیشہ یاد رکھو اگر آپ کے سامنے کوئی کہے انسان بولو بھئی کونسی دلالت ہوئی آپ کہیں تینوں دلالتیں ہو گئیں ہاں وہ کہے میرا ارادہ ہیوان ناتک کا ہے وہ کیا کہے تو آپ کہیں آپ کا ارادہ اور چیز ہے دلالتیں تینوں ہو رہی ہیں کل پہ بھی ہو رہی ہے جز پہ بھی ہو رہی ہے اور لازم بھر ہاں البتہ آپ کا مقصد اس میں سے کونسا ہے ہیوان ناتک یعنی مطابقی کا ارادہ ہے آپ کا تو مقصد ہونا اور چیز ہے اور دلالتیں ہونا تو وہ دلالتیں تینوں جو دلالت ہو سکے وہ سب پائی جائیں گی ایک چیز ہے اس کا جوز تو ہے لیکن لازم کوئی نہیں تو جب بھی اس لفظ کو بولیں گے خود بخود مطابقی بھی ہو جائے گی اور تزمونی بھی لیکن لازم نہیں ہوگی لازم ہے نہیں اگر ہوتا تو وہ بھی ہو جاتی اس میں ارادے وغیرہ کی بات نہیں ہے میں نے انسان کہا اور حیوان ناتک اس کا معنی ہے میں نے انسان کہا اور ارادہ کس کا کیا حیوان ناتک تو میرے ارادے کا یہ مطلب نہیں باقی دلالتیں نہیں ہوئیں دلالتیں تینوں ہو گئیں لیکن میرے ارادہ اور مقصد ان میں سے ایک کا کیا ہے وہ اور چیز ہے ارادہ ہونا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَتَلْزَمُهُمَ الْمُتَابَقَتُ اور ان دونوں کے ساتھ تو مطابقی لازم ہے وَلَوْتَقْدِیرًا اگرچہ تقدیرًا ہی ہو وَلَا عَكْسَ اور اس کا عکس نہیں ہے مطابقی کے ساتھ تزمونی اور التزامی لازم نہیں ہے ایسی مطابقی بھی ہو سکتی ہے جس میں صرف تزمونی ہو یا صرف التزامی ہو یا دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو صرف کیا ہو دلالتیں مطابقی کیونکہ وہاں نہ جوز ہے اور نہ کوئی عمر خارج لازم اس کے ساتھ ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بھئی تو یہ مشکل بحث ہے کل انشاءاللہ میں پھر بھی اس کو دہرا دوں گا اور آپ بھی تقرار کر کے ہیں انشاءاللہ کل پھر اس کو دوبارہ مختصرا کر لیں گے چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَعْرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ محطہ محطہ محطه محطم محطه 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 موسیقی